سلام علیکم آج ہمارا چپٹر ہے وہ سی این ایس کا فرس چپٹر ہے سٹیٹیو ہائپنوٹک اور اس کو میں آپ کو کیٹزنگ اور لپن کو دونے سے کرانے کی کوشش کروں گا تو سب سے پہلے ہمیں پتا ہونا چاہے سٹیٹیو اور ہائپنوٹک ہوتا کیا سٹیٹیو ایسی ڈاگز ہے جو کہ اگزائٹی کو کم کرتی ہے اگر کسی پندے کو اگزائٹی ہے کافی زیادہ اس کو ہم کیا دیتے ہیں سٹلیک بھی دیتے ہیں جو کسی اگزائٹی کم کر دیتے ہیں اسے ایسا دی اس کا کیا کہتے ہیں سیڈیٹیو کہتے ہیں اب جو ہائپنوٹک ہے ہائپنوٹک کا مطلب ہے ہائپنوٹک کا مطلب ہے یہ سلیپ انڈیوس pandیوسنگ ایسی دک جو سلیپ کو کیا کرتی ہیں انڈیوس کرتی ہیں تلسیلیپ انڈیوسنگ کو ہم کیا کہتے ہیں ہام کہتے ہیں ہائپا نوٹک ہمارے پاس سیڈیٹیو آپ نوٹک میں کون waves آ چاہتے ہیں اندار لوگ پہلے اس کے پہلے ہم دیکھ لیتا ہے کہ کون کون سی اس درگ پڑھنی ہے سب سے پہلے ہم اس میں پڑھیں گے باربیٹریٹ پھر ہم نے پڑھنا ہے بنزوڈیازیپین اس کے بعد ہم پڑھنے گے کچھ ہوتی ہے بنزوڈیازیپین لائک ہم اسے کہتے ہیں بنزاڈیازیپین لائک ڈرگ پھیلے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس ڈرگ ہوگی بسپائیرون کیا کرنی ہے بسپائیڈ آن کرنی ہے وہ کریں گے پھر ہوتے ایک کیمیکل ہوتا ہے جو کہ برین میں ریلیز ہوتا ہے نیند کو پروڈیوز کرنے کے لیے ہمارے پاس سپرچازمیٹک نیوکلیس کے ساتھ اسے ہم کہتے ہیں کیا کہتے ہیں میلیٹونین ہرمون کیا کہتے ہیں میلیٹونین جب میلیٹونین پروڈیوز ہوتا ہے تو وہ سلیپ کونڈیوز کرتا ہے تو یہ سلیپ کے لیے اچھا ہے تو ہم نے کیا کرنے اگر ہپناٹک مجھے فنکچن جائے تو میں ایسی چیز دوں گا جس سے کیا ہوگا میلیٹونین جو آگا میلیٹونین کی طور پر کام کرے گی اور وہ سلیپ کونڈیوز کرے گی پھر ہمارے پاس لاس جو چیز آ جاتی ہے وہ ہے اریکزن ایک چیز ہے اریکزن جیسے میلیٹونین ہے نا یہ تو سلیپ کونڈیوز کرتا ہے اریکزن جو ہے نا اریکزن ٹھیک ہے وہ کیا کرتا ہے وہ سلیپ وہ اویک فولنیس کے لیے ہوتا ہے کس کے لیے ہوتا ہے اویک فولنیس کے لیے ہوتا ہے تو ہم نے کیا کرنے کوئی ایسی چیز دینی ہے جو کہ اریکزن کو انٹرگنائز کر رہے تاکہ وہ اویک نہ رہے اسے نیند آ جائے ہپناٹک فنکچن ہو ٹھیک ہے تو یہ ہم نے سمپل پڑھنا اب یہ کیسے کرتے ہیں دیکھو یار برین کی جو ایکٹیوٹی ہوتی ہے نا اگر وہ ہے ہائی تو بندہ کیا ہے ایکزائیٹی میں ہے ایکزائیٹی کیا ہوتی ہے ایکزائیٹی ہوتی ہے کہ برین کی ایکٹیوٹی کیا ہے ہائی ہے ہائی ایکٹیوٹی اب میں کیا کرتا ہوں کہ اگر میں کہتا ہائی ایکٹیوٹی کیا مطلب ہے اس کا مطلب ہے کہ جو پوسٹیو نیرو ٹرانس میٹر ہیں وہ زیادہ ہیں بنسبت نیگٹیو نیرو ٹرانس میٹر کے نیگٹیو جو نیرو ٹرانس میٹر وہ کیا ہیں کام ہیں سمجھا گی اگر میں نے ایکزائیٹیو کو کم کرنا ہے یا سلیپ کنڈیوز کرنا تو میں کیا کروں گا میں کیا کروں گا اس کو اگر سیڈیٹو یا ہاپنوٹک ڈاگس دینا چاہتا ہوں تو میں کیا کروں گا میں اگ 작ی کو کم کر دوں گا کیسے اگر میں ناگٹیو جو نیرو؟ اس کو زیادہ کر دوں اور پوزیٹل نیرو ٹرانس appropriately اس کو اگر میں کم کر دوں اس کو میں کم کر دوں تو یہ کیا ہوگا وہ جو بندہ ہے اس کا عج star نہیں ہوگی بلکہ اس کا be frick ڈیپلیس ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو وہ کیا ہو جائیں گے اس طرح اس کو سلیپ انڈیوز ہو کے اور اگزائیٹی میں ٹیٹمیٹ ہو جائے گا تو سی این ایس کیا ہو جاتی ہے ڈپریس ہو جاتے اس میں اب اسی طرح ہم نے کچھ کرنا ہے کہ ہم نے کون سے جو نیگٹیو یا ہمارے پاس انیبیٹی نیورو ٹرس میٹر جس کو ہم نے زیادہ کرنا ہے ہر سیڈیٹیو ہاب نوٹی کے لیے اور کون سے ہے پوسٹیو جن کو کم کرنا ہے جو نیگٹیو ہے جن کو ہم نے زیادہ کرنا ہے وہ ہمارے پاس ہے گابا گابا ایک نیورو ٹرس میٹر ہے ہم نے اس کے کام کو یا اس کے بقدار کو بڑھانا ہے پھر ہمارے پاس ہوتا ہے پوسٹیو نیورو ٹرس میٹر پوسٹیو مہارے پاس کون سو ہوتا ہے گلوٹامیٹ اب میں نے کیا کرنا ہے اگر میں گلوٹامیٹ جو پوسٹیو نیورو ٹرس میٹر سب سے پہلے کہا کر لیتے ہیں بار بی ٹریٹس کر لیتے ہیں کیا کرتے ہیں بار بی ٹریٹس اب یہ جو بار بی ٹریٹس ہوتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں جناب یہ ہمارے پاس ہوتے ہیں اگر میں کہتا ہوں یہ سیل ہے یہ سیل ہے ٹھیک ہے یہاں پہ یہ ریسپٹر لاگے ہوئے ہیں یہاں پہ ایک چینل ہے کلورائیڈ چینل یہاں پہ ریسپٹر لگے ہوئے ہیں اب جو کیا لگتا ہے جب یہاں پہ ریسپٹر نیرو جیسا اسیئیون پہ لگتا ہے اب گ fel جیسا اسیئیائیون پہ لگتا ہے کیونکہ نیکٹیوو ٹریٹس مشنیٹر ہے انویٹری ہے تو وہ کیا کرتے ہیں اس کے اندر کلورائیڈ کے انفلیکس کو بڑھا دیتا ہے یہ جو کلورائیڈ چینل ہے نا ان کو اپن کر دیتا ہے تو کلورائیڈ جو بہر پڑا ہوتا ہے وہ اندر آزت ہے اب آپ کو پتہ ہے کہ سیل کے اندر ایکٹیو نیرو ٹرانس میٹر ہو جائے تو اس کی وجہ سے ایکٹیوٹی سیل کے اندر بڑھ جاتی ہے جسے ہم کیا کہتے ہیں شاہد بہت سے ہائپر پولارائزیشن اب ہائپر پولارائزیشن سے کیا ہوتا ہے کہ وہ جو ایک نیرون ہوتا ہے وہ سیگنل اپنے اگلے نیرون کو دیتا ہے لیکن اس وقت جو سیگنل دیتا ہے یا نیرو ٹرانس میٹر کے ذریعے ٹرانس فر ہوتا ہے اور یہ جو ایکشن یہ جو نیرون کے اوپر سیگنل چار رہتا ہے وہ ایکشن پوٹینشل کی وجہ سے چار رہتا ہے اگر میں نے کوئی ایسی چیز دے دی اگر میں نے سیل کے اندر کلورائیڈ آئین بڑھا دی ہیں تو وہ تو ہائپر پولارائزیشن ہو جائے گی ہائپر پولارائزیشن میں کیا ہوتا ہے کہ ڈیفیکلٹی ٹو اچیو ڈی پولارائزیشن ہو جاتی ہے جب ڈی پولارائزیشن ہی نہیں ہوگی کیونکہ ہائپر پولارائزیشن ہوگی ہے تو ایکشن پوٹینشل ہی نہیں ہوگا اب ایکشن پوٹینشل ہی نہیں ہوگی تو کیا ہوگا اس کا جو سٹیمولیس آگے نہیں جا سکے گا وہ کرنٹ آگے نہیں جا سکے گا تو کیا ہوتی وہ ایکسائٹیشن کم ہو جائے گی ٹھیک ہے تو یہ کرتے ہیں کون باربیڈریٹس اب باربیڈریٹس کے ساتھ ہم ایک اور چیز پڑھ لیتی ہیں کیونکہ اس کا یہاں پہ کام ہے وہ ہے بنزو ڈائزیپین کیا ہے بنزو ڈائزیپین بنزو ڈائزیپین اب یہ جو بنزو ڈائزیپین ہے یہ کیا کرتے ہیں اب دیکھو یار یہاں پہ جو گابر ریسیپٹر پر لگا تھا نا اور یہ تو میں نے گابا کا بتایا اب ان دونوں کو کیا کام ہے یہ باربیڈریٹس کیا کرتے ہیں اس کو میں لکھتا ہوں باربیڈریٹس کو میں کہتا ہوں یہ بی ہے باربیڈریٹس کیا ہے بی ہے بنزو ڈائزیپین کو میں لکھوں گا بیزی آپ سمجھ جانا کہ برمیڈریٹس ہے نا باربیڈریٹس وہ اس جہاں نا اس چینل پہ آکے ایکٹ کرتے ہیں اور اس چینل کو اوپن گار دیتے ہیں کیا کرتے ہیں یہاں پہ کسی اور ریسیپٹر پہ وہ ریسیپٹر نہیں جہاں پہ گابہ لگتا ہے بلکہ کسی اور ریسیپٹر پہ جا کے لگے گا اور کیا کرے گا وہاں پہ کلورائیڈ چینل اوپن ہو جائیں گے کلورائیڈ اندر آئے گا تو مطلب اس نے کیا 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 اس نے کلورائیڈ چینل کو اوپن کر دیا باربیڈریٹس نے اوپن کلورائیڈ چینل لیکن کیا کرتے ہیں کہ بنزو ڈیازیپین یہاں پر کیا کرتے ہیں بنزو ڈیازیپین اس پر ڈریکٹر کلرویڈ چینل کو اپن نہیں کرتا یہ اپنے چیز یاد رکھنی ہے بنزو ڈیازیپین اگر یہ باربیڈیٹس تھا تو بنزو ڈیازیپین کیا کرتے ہیں وہ یہاں پر آکے لگ جاتا ہے بنزو ڈیازیپین اس ریسپٹر پر اور وہ اس ریسپٹر کو سٹمیلیٹ کرتا ہے یا اس کو میں کہہ سکتا ہوں اس کے جو ہے نا اس ریسپٹر کو فسیلیٹ کرتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ گابا یہاں پہ بینڈ کر سکیں تو بنزوڈیازیپین گابا میمیٹیک نہیں ہے بلکہ وہ سیمپلی بیزوڈیازیپین کیا کرتا ہے گابا جو ہے نا اس کو فنکشن کو انحسز کر رہا ہوتا ہے اس کا فسیلیٹیٹری ہے مینزو ڈازیپین لگے گا گابا زیادہ سے زیادہ لگے گا کلورائیڈ اندر آگا جبکہ باربی ڈیٹس کیا ہے وہ ڈیٹ گابا کی طور پر ایڈ کرتے ہیں اس لئے ہم کہتے ہیں مینزو ڈازیپین کیا ہے گابا مائمیٹک ہے گابا کیا ہے مائمیٹک ہے کیا مائمیٹک کا مطلب means یہ گابا کی طور پر کام کرتے ہیں اور لیے کیا کرتے ہیں یہ فیشلی ٹیٹری ہے ٹھیک ہے پہلے یہ بات دوسرا یہ جو ہے باربی ڈیٹس یہ کلورائیڈ چینل کی ڈیریشن آف اوپننگ کو بڑھا دیتا ہے تو میں کہہ سکتا ہوں کہ ڈیریشن آف ایکشن پوٹنچل یا ڈیریشن آف کلورائیڈ چینل اوپننگ کو بڑھا دیتا ہے کس کو بڑھا دیتا ہے انکریز کرتا ہے ڈیریشن کو آف کلورائٹ چینل اوپننگ لیکن یہ کیا کرتا ہے یہ دیوریشن کو نہیں بلکہ ایک تو f سے facilitate اور f سے آپ نے یاد رکھیں یہ کیا ہے فریکنسی کو بڑھا دیتا ہے فریکنسی کا کیا مطلبی ہاں آپ سے زیادہ سے زیادہ کلورائٹ چینل اوپن ہو جائیں گے بنزوڈائزپین کی آنے کی وجہ کیونکہ زیادہ زیادہ گائبہ کو facilitate کر رہے زیادہ کلورائٹ اوپن ہوں گے تو یہ کیا کرتا ہے یہ کیا کرتا ہے سے یاد کرتے ہیں باربی ڈیو ریٹ سے آپ نے یاد کینے ڈیو ریشن ٹھیک ہے اچھا یہ تو ہوگے دو پنٹ پھر ان دونوں میں اور کیا ڈیفرنس ہے میں آپ کو ڈیفرنس کر رہا ہوں یہی میکنیزم آف ایکشن تو ہو گیا پھر ڈیفرنس اور کر لیتے ہیں اچھا یہ اگر ڈیفرنس کرنے تو تو ہم کیا کر سیتے ہیں یہاں پر الگ کر لیتے ہیں یہ ہے ہمارا پر باربیٹریڈ ہیمر بنزو ڈیزپین ٹھیک ہے باربیٹریڈ کیا ہے گابا فشیری یہ دونوں دو ڈیفرنس ہوگی اس کے علاوہ کیا کرتے ہیں باربیٹریڈ انزائم کو انڈیوز کرتے ہیں انزائم انڈکشن کرتے ہیں کونسی انزائم یہ انڈائم اللہ سنتیز انجائم ہے آپ نے پڑھو گا ہیم سنتیز میں اللہ سنتیز انزائم ہے اس کو انڈیوز کرتے ہیں اب یہ انزائم زیادہ ہیمو گلوب میں زیادہ بنے گی تو زیادہ ٹوٹی کی تو کیا ہو سکتے ہیں اکیوٹ انٹرمنٹن پور فائری ہو جائے گا ٹھیک ہے اکیوٹ انٹرمنٹن پور فائری بلکہ اور جو بینزو ڈازیپین ہے وہ ایسا کوئی کام نہیں کرتی اس کے علاوہ اس میں طولنس جادہ ہو سکتی ہے مور ہوتی ہے اس میں طولنس جب بار بار یوز کریں گے تو دک کے ایفیٹ ختم ہو جائے گا اور دیپینڈنس اور اس کے علاوہ ایڈکشن تو یہ تین چیزیں بار بیڈیٹ زیادہ کرتے ہیں طولنس ڈیپینڈنس اور ایڈکشن ان سے زیادہ ہو سکتی ہے لیکن اس سے لیس ہوتی ہے بنسبت ان کے پھر آپ نے یہ یاد رکھیں یہ امنیزیا ہوتا ہے کہ بھول جانا کوئی چیز امنیزیا جو ہے امنیزیا یہ زیادہ کاز کرتے ہیں مور اور یہ لیس کاز کرتے ہیں مطلب تھوڑا سا مور اور لیس کا فارق ہے باقی سارے کام ایک جیسے ہیں ایک یاد رکھیں کرنا ہے کہ یہ جو بینزو ڈیپین ہے یہ فلو میزا نیل ایک چیز ہوتی ہے فلو میزا نیل اس کا کیا ہے انٹیگونیسٹ ہے انٹیگونیسٹ ہے اس کا مطلب ہے کہ کسی بندے کو بینزو ڈیپین کی بہت زیادہ ہم نے مقتار دے دیا اس کی ٹوکسٹی ہو گئے تو میں فلو میزا نیل دے سکتا ہوں فلو میزا نیل اس کے فنکشن کو انہیویٹ کر دے گی انٹیگونیسٹ کر دی تو وہ اس کی ٹوکسٹی کم ہو ساتی ہے تو یہ اچھی ڈرگ ہے اس کو ہم ہنڈل کر ساتے ہیں لیکن باربی ڈیٹس میں ایسی کوئی میکنیزم میں اس کو کوئی انٹیگونیسٹ نہیں ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا اب جو ہے نا لاس میں میں نے آپ کو ساری چیزیں بتا دیں اب میں نا آپ کو نیکس ویڈیو میں آپ کو بتاتا ہے اس کے ایڈوارس ایفیکٹ بتاتا ہوں